اسلام علیکم and welcome to my youtube channel میں ہوں خلق مرزا اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں module number 123 جس میں ہمارا پاس topic ہے arithmetic operators example تو یاد رہے ہیں ہم نے اس میں examples پڑھنی ہے arithmetic operators کا use نہیں سیکھنا لیکن پھر بھی میں آپ کو ان operators کو استعمال کرنا بھی سکھا دوں گا تاکہ آپ کی practice ہو جائے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس arithmetic operators کتنے available ہوتے ہیں تو یاد رہے کہ ہمارے پاس total five arithmetic operators ہیں جن میں addition subtraction multiplication division and modulus موجود ہیں اگر آپ کو یہ mcqs میں question آتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں total five modules ہیں operators ہیں اور وہ کون کون سے ہیں یہ ہمارے سامنے جو ہم نے نام یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اب یہ ہے کہ ان کو ہم لوگ اپنے پروگرام میں استعمال کس طرح کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم جلدی سے اپنا dev جو ہے open کرتے ہیں and code لکھتے ہیں تو میں آپ کے لیے کچھ ہیڈرو فائل standard library and اپنا main function اس کو save کریں گے ہم جلدی سے اس کو use کرتے ہیں ہم directly see out کرتے ہیں کہ first کریں ہمارے پاس ایک number ہے 10 اور ہم چاہتے ہیں اس کو کہ اس کے اندر ہم کچھ number کو add کریں تو جو اس center میں میں نے operator use کیا ہے یہ ہمارا arithmetic operator ہے جس کو ہم addition یعنی plus کے نام سے جانتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس کو two operands کے اندر یا اس کے درمیان میں use کریں گے تو compile کرنے پر یہ ہمیں اس کا output دے دے گا تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ 30 ہمارا answer آیا تو اسی طرح سے ہم اگر اس کی جگہ پر minus کرتے ہیں compile کریں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ minus 10 جو کہ ہمارے پاس 10 minus 20 کے answer میں آیا ہے اسی طرح سے ہم لوگ multiply کرنا چاہے تو یہ multiply بھی کر دے گا اگر ہم اسی طرح سے اس کو divide کرنا چاہے تو یہ ہمیں divide کر کر بھی answer دے دے گا and at the very last ہمارے پاس last جو operator ہے وہ ہے modulus تو یاد رکھیں یہ کچھ چیزیں شاید آپ کو اس میں سے confuse کریں plus ہمیں کرنا آتا ہے minus کرنا آتا ہے multiply بھی کرنا آتا ہے division بھی ہم جانتے ہیں لیکن modulus کیا کام کرتا ہے تو یہاں پر یہ اس کی detail ہے کہ modulus بیسیکل ہی کام کرتا ہے remainder کے طور پر یعنی first کریں اگر ہم five کا modulus find کرتے ہیں two کے ساتھ تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا one تو یہ one کس طرح آیا سمجھے جس طرح ہم لوگ LCM کیا کرتے تھے five کو اندر رکھیں گے two to the four two to the four ہو جائے گا one جو ہے ہمارے پاس remainder بات جائے گا تو یاد رکھیں کہ modulus ہمیں remainder provide کرتا ہے اس کے ساتھ میں نے ایک نام لیا تھا operands کا تو operands basically وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اس arithmetic operator کے right and left side پر جو numbers موجود ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ operands کے ساتھ جانتے ہیں تو یہی صرف اس topic میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کچھ arithmetic operators ہیں جن کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے practically calculation کے لئے تو اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی concept نہیں ہے hopefully اس کو آپ یاد رکھیں گے اور اس کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کیونکہ paper میں اس طرح related کوئی نہ کوئی چیز لازمی آ جاتی ہوتی ہے next ہمارے پاس module ہے module 124 جس میں ہم لوگ پڑھیں گے relational operators کے بارے میں اور یہ بھی examples ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کا practical کر کے دکھا دوں گا تو relational operators یا پھر اس کو دوسرا نام کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے پاس conditional operators ہیں جس میں ہمارے پاس less than, less than or equal to greater than or greater than or equal to equal to and not equal to available ہیں تو یہ کچھ six types ہمیں یہاں پر بتائے گئی ہیں یہ زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہاں پر تیسٹ آپ کو six ہی بتائے گئی ہیں تو آپ اس کو ادھر تک ہی یاد رکھیں گے یاد رکھئے گا کہ میں نے آپ کو last ویڈیوز میں بتایا کہ جب بھی ہم double is equal to کو use کریں گے تو وہ programming میں equal to کے برابر ہوگا یعنی اس کو ہم یہ پڑھیں گے لیکن اگر ہم single equal to use کریں گے تو it means کہ وہ assignment operator ہے وہ equal to consider نہیں ہوگا تو اس کو ہم اپنے program میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں نیچے ہمیں کچھ یہ examples دی گئی ہیں تو i think یہ آپ لوگوں کے لئے انڈرسٹینڈ کریں گے ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں if اگر آپ نے ہمارے if والا program جو ہے نہیں lecture لیا تو آپ اس کو لے لیں تاکہ آپ کو اس کی understanding ہو جائے کہ if کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو if میں ہم condition لکھتے ہیں if اگر 5 greater than ہو جاتا ہے 2 سے تو ہم اس کو ایک message دے دیں گے condition is true end line تو یہاں بھی ہماری کیا بتاتی ہے 5 اگر تو یہ condition true ہوگی تو ہماری if کی جو body ہے وہ run ہو جائے گی اب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ true ہے it means کہ ہمیں اس کا answer outroot کے طور پر مل جائے گا اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ conditional operator یا پھر relational operator جو بھی آپ نام کو لینا چاہیں دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں change کریں 5 is less than 2 اگر 5 less than ہو جاتا ہے 2 سے تو ہمیں یہ message دیں اور ہم جانتے ہیں کہ 5 2 سے less than نہیں ہوتا it means کہ if کی body نہیں run کرے گی اور ہمیں کوئی بھی message نہیں ملے گا اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو 5 is less than or equal to 5 اب ہمارے پر یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ یہاں تو وہ less than ہوگا یا وہ equal to ہوگا اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر less than less than اور equal to کا نشانہ اور کا مطلب ہے یہاں یہاں تو وہ less than ہوگا یہاں تو وہ equal to ہوگا اب ہم جانتے ہیں جو 5 ہے وہ 5 کے 5 سے less than تو نہیں ہوتا ہاں لیکن وہ equal to ضرور ہوتا ہے it means کہ یہ condition ہماری true ہوگئی ہے اور اسی کے ساتھ ہماری یہ جو condition ہے جو statement ہم نے دی ہے یہ run ہو جائے گی یاد رکھے گا کہ if نے تب ہی چلنا ہے جب اس کی condition ہمیں true ملے گی otherwise وہ اس کو run نہیں کرے گا تو یہ ہی اس کی best example simple example ہے اگر آپ ہمارے book والی example کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو کروا کے دے سکتا ہوں لیکن ہمارے ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے گی ہاں اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ کمنٹ باکس میں مجھے بتا دی جائے گا کہ ہمیں یہ والی example بھی میں کروا دوں then جو ہے آپ کو انشاءاللہ اسی کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر بلکہ اس سے بہتر ویڈیو بنا کر تاکہ آپ کو complete if-else کا understanding وہ ہو جائے ہم آپ کو انشاءاللہ کروا دیں گے اوکے یہ ایک ہمارے باس operator ہے not equal to اس کا بھی usage میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 is not equal to 3 کہ اگر یہ پانچ جو نمبر ہے یہ equal to نہیں ہوتا 3 تو ہمیں یہ message دے دیں اور ہم جانتے ہیں کہ 5 جو ہے یہ 3 equal نہیں ہوتا it means کہ یہ ہماری condition true ہو چکی ہے تو ہمیں وہ وہی والا message دے دے گا condition is true hopefully آپ کو یہ سب چیزیں understand ہو بھی ہوں گی اگر تو آپ کو اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ آتا ہے تو مجھے لازمی بتائیے گا module 125 میں ہمارے پاس ہے logical operators logical operators basically ہم وہاں use کرتے ہیں جب ہمیں ایک سے زیادہ statement کو compare کرنا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے اب تک دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس if میں single ہی statement جو ہے condition جو ہے وہ ملتی ہے ہم کبھی بھی two conditions کو یہاں پر نہیں apply کیا لیکن اگر ہم two conditions apply کرنی ہوں تو ہم کس طرح کریں گے چلے ایک بہت ہی زیادہ interesting سی جو ہے example ماں کو کروانے والا ہوں اس میں لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس logical operators کون کون سے ہیں تو یاد رکھئے گا ہمارے پاس and or not تین طرح کے ہمیں operators دیے جاتے ہیں جن کا symbol ہے and not یہ اور کو represent کرے گا اور یہ فیکٹوریل not کو represent کرے گا آپ لوگوں نے ان کی types بھی یاد کر لی رہی ہیں کہ جو and اور اور ہیں یہ binary ہوتے ہیں لیکن not جو ہے یہ unary operator ہوتا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے یہ کچھ ان کی table میں definition لکھی ہیں and کیا کرتا ہے اور not کیا کرتا ہے تو میں جلدی سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں and کا مطلب ہوتا ہے اور فرسکر میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ اور یہ چیز چاہیے میں آپ سے require کر رہا ہوں آپ سے میں demand کر رہا ہوں کہ مجھے یہ اور یہ چیز چاہیے it means کہ مجھے دونوں ہی چیزیں چاہیے اگر ایک چیز آپ مجھے دیں گے تو میں وہ چیزیں accept نہیں کروں گا تو and کا بھی یہی concept ہے کہ جہاں پہ ہم and کا استعمال کر لیں گے کہ مجھے یہ بھی اور یہ بھی چیز require ہے تو جب تک یہ دونوں چیزیں مجھے مل نہیں جاتی یہ دونوں چیزیں true نہیں ہو جاتی تب تک and نے آپ کو output 1 نہیں دینا and کے اندر دونوں conditions کا true ہونا لازمی ہوتا ہے اور کا مطلب تھا یہاں آپ نے ایک سارے exams دی ہیں 910 میں 1112 میں آپ papers دی ہیں وہاں پہ ہمیں options کے طور پہ application میں یا پھر essay میں کچھ اس طرح stanzas میں اور کا keyword ملتا تھا اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہاں تو آپ اوپرورہ لکھ لیں یا تو آپ نیچے والا چیز لکھ لیں تو اور کے اندر کسی ایک چیز کا true ہونا یعنی کسی ایک چیز کا موجود ہونا وہ لازمی ہے بیشک اگر دونوں true ہوں گے تو بھی اس کا output 1 آئے گا ہاں یہ تب ہمیں zero دے گا تب جب دونوں کی دونوں conditions غلط ہو جائیں گی false ہو جائیں گی اور not کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا آپ نے دیا تھا وہاں پہ output 1 تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ not operator use کریں تو 1 کا invert کیا ہوگا zero اگر ہم zero کے ساتھ not operator use کریں گے تو ہمارا output آ جائے گا one تو یہ اس کو صرف invert کرتا ہے نہیں اولٹ آپ کا آپ کو جواب دے گا اس کا تو اب ہم جلدی سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو use کر سکتے ہیں تو example جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ سی ہے میں آپ کو جلدی سے کروانے لگا ہوں آپ سب جو ہیں یا زیادہ تر آپ میں سے ایسے بچے ہیں جو کہ facebook کا استعمال کرتے ہیں تو facebook میں آپ سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں اپنا username and password اور then آپ button کو پریس کرتے ہیں اور پھر آپ کو وہ login کرتا ہے یا پھر آپ کو ایک error message دے دیتا ہے فرض کریں ہماری facebook کی database کے اندر ہمارا وہ registered email یعنی ہمارا username اور password store ہوا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے ہمارے button دبانے پر اس username اور password کو چیک کرتا ہے کہ بھئی یہ جو user ہے جو یہاں پہ username اور password لگا رہا ہے کیا یہ واقعی valid ہے ہمارے پاس کیا register ہے بھی ہیں کہ نہیں ہیں تو اگر تو آپ register ہوگے یعنی وہ true value ہوگی اگر تو پھر وہ آپ کو login کر دیتا ہے otherwise وہ آپ کو ایک message دے دے گا کہ بھئی یہ error ہے اوکے تو اس کو ہم بنا لیتے ہیں فرض کریں ہم ایک username اور ایک password اپنے پاس store کر لیتے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ username جو ہے وہ کوئی نام ہوگا اور نام جو ہے وہ کون سی data type میں store ہوتا ہے string کے اندر تو ہم جلدی سے string لیں گے اور ہم ایک variable کا نام choose کریں گے اور اس کے اندر ہم username اپنا رکھ لیں گے click and password ہم choose کر لیں گے اور password آپ جانتے ہیں کہ چلے میں password رکھتا ہوں integers میں تو اس کی data type ہوگی int variable name اور اس کے اندر میں اپنا password رکھتا ہوں 123 and 4 اب یہ ایسی چیز ہے جو کہ facebook ہمیں show نہیں کرتی ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم بھی اس کو اپنے پاس store کر کے رکھ لیں گے اب ہم structure بنائیں گے if or else کا اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ اگر username equal ہو جاتا ہے خلیق کے and password equal ہو جاتا ہے and 2 3 4 4 تو آپ نے یہ کرنا ہے ایک message دے دینا ہے ویلکم تو یور فیس بک اکاؤنٹ اینڈ لائن تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے ہم نے شروع سے لیکن اب تک سنگل کنڈیشن کے ساتھ کام کیا لیکن جیسے ہم کنڈیشنل اپریٹرز کو یوز کریں گے تو ہمیں یہ چیز سے علاو ہو جائے گے کہ ہم ایک ٹائم پہ ایک ہی ایف کنڈیشن کے اندر ملٹیپل جو کنڈیشن ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں اب ہمارا ایف کیا کرے گا کہ پہلے چیک کرے گا کہ یوزر نیم کیا واقعی حلی کے اے کل ہے یا نہیں پاسورٹ اب لکھ رہے ہیں جو آپ نے ایف کے اندر لکھا ہے کیا وہ واقعی ہمارے اس پاسورٹ کے اے کل ہے یا نہیں اگر تو یہ یوزر نیم واقعی اس کے اندر حلی کے اے کل ہوا اور یہ جو پاسورٹ ویریبل ہے اگر یہ واقعی 1,2,3,4 کے اے کل ہوا تو یہ ٹرو ہو جائے گا اور ہماری جو باڈی ہائیف کی وہاں نہ ہو جائے گی ہاں اگر تو یہ فالس ہوا تو ہم یہ کہہ دیں گے invalid username and password تو اب دیکھتے ہیں اس کو رن کر کے ہمیں کیا اوٹوڈ ملتا ہے تو ویلکم ٹو یہ فیس بک اکاؤنٹ ہمیں یہ میسیج مل گیا it means کہ ہمارا username اور password کریکٹ ہے ہاں اگر ہم لوگ غلطی کر دیں اگر میں یہاں پر خلیق کا جو K ہے وہ capital میں لکھ دیتا ہوں تو کیا ہوگا ہمیں کہے گا invalid username and password it means کہ ہمارے جو C language ہے یعنی C++ language وہ ہمارے پاس case sensitive ہے case کہتے ہیں lower case and upper case کو cases کا issue یہ ہے اس میں کہ جون سے لفظ اور جس طرح کے لفظ آپ نے پہلے لکھے اسی طرح کے لفظوں کو آپ نے نیچے بھی استعمال کرنا ہے اگر آپ اس میں changing کرتے ہو cases کی یعنی lower case تھا تو آپ نے capital use کر لیا یا capital تھا تو lower use کر لیا تو وہ اس کے لئے invalid statement ہے یعنی different statement ہو جائے گی تو اسی طرح سے ہم اپنے logical operators کو یہاں پہ use کر سکتے ہیں ہاں اگر ہم اس کی جگہ پہ اور operator use کریں اور operator میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک condition کا true ہونا لازمی ہے اور ہم یہاں پہ جانتے ہیں کہ یہ جو username ہم نے لکھا ہے یہ غلط ہے یعنی یہ والی condition ہمارے پاس false ہو جائے گی لیکن password تو ہمارا true ہے اور جو ہمارے پاس اور operator ہے وہ تو یہی کام کرتا ہے کہ کسی ایک کو دیکھتا ہے کہ true کونس ہے تو یہ ہمارے پاس true condition ہے تو it means کہ یہ اس condition کو true کر دے گا اور ہمیں message مل جائے گا welcome to your facebook account تو hopefully آپ کو ویڈیو سمجھ جائے گی آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اچھے سا understand کیا ہوگا پھر بھی کوئی question ہو اگر آپ کو practice questions سے آئیے تو ہمیں comment box میں لازمی بتائیے گا ہمارے ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اور اپنے friends تک پہنچائے گا تو ملتے ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہمارے ویڈیو میں